ناظرین بڑھتی ہوئی مہنگائی نے عوام کا جینہ دو بر کر دیا ہے اور ایک عام آدمی سخت تکلیف سے دو چار ہے کپڑوں کے لیے اللہ کا رسول جانتا ہے کپڑے فٹے ہوئے پہنے کے آرہے ہیں نئے کپڑے کی حمد نہیں ہے جو ہم لے سکے بچوں کو روٹی کھلانے کے لیے رات کو جو کھاتے ہیں ہمارے کو وہ خدا دیکھتا ہے کیا چار روٹیاں گھر میں پکاتے ہیں آدھا آدھا کر کے کھا رہے ہیں میں جہاں رہتا ہوں وہاں سے میں نے انویسٹیگیٹ کرنا چروع کیا کرونا کے دنوں سے ایک چھوٹی شاپ ہے تو پانچ ہزار اور اگر آپ بڑی جگہ پہ بیٹھے ہیں اگر آپ فوڈ سینٹر چلا رہے ہیں تو مہینے کے پچاس ہزار یہ نیچے سے ایسے چو لیول سے شروع ہوتا ہے اسسسٹنٹ کمیشنر تک جاتا ہے اسسسٹنٹ کمیشنر کے اوپر کمیشنر بھی بیٹھا ہے یہ مہنگائی مہنگائی نہیں تو کمر سوڑ دیئے دال کدھر پہنچ گئی ہے دودھ ایک سسٹی روپے کے لوگ جو عام آدمی ہے جو غریب آدمی ہے وہ مہنگائی تلے غربت تلے جو ہے وہ مزید غربت کی لکیر کے نیچے جو ہے آ گیا ہے اور مہنگائی تلے جو ہے وہ مزید دب چکا ہے جس قوم کو یہ لگتا تھا کہ وہ سندھ سے جو سندھی ہندو بیاپاری ہیں کروڑپتی آج بھی ان کو بھگا دیں گے تو کچھ بہت بڑا تیر مار لیں گے جس قوم کو یہ لگتا تھا کہ پنجاب سے جو ہندو ہیں جو سکھ ہیں ان کو بھگا دیں گے جن کے یہاں پر نوکری کرتے ہیں جن کے یہاں پر چھوٹا کام مل جاتا ہے ان کو بھگا دیں گے ان کی جمین ہماری ان کا دھندہ ہمارا ان کا سب کچھ ہمارا ہم بھی کروڑپتی بن جائیں گے آج سب چیز ان کو پتا چل گئی ہے آٹا دال کا بھاوات سب پتا چل گیا ہے جب جتنی تنکھا ہے اس سے دو دو گناہ ڈائی ڈائی گناہ ان کے جب کھرچے ہو رہے ہیں جب ان کو تب اکل آ رہے ہیں جب یہ کھانے جاتے ہیں پھٹے کپڑے پیان رہے ہیں ایک ٹائم کھانے کا نہیں ہے مرگی بہت تو چھوڑے 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 کھانے کا ان کے پاس پیسہ نہیں ہے تو ان کو اصلیت پتا چل رہی ہے پوری چیز کیا ہے ادھر ہم چلتے ہیں حکومت نے عوام کو مہنگائی کی بھٹی میں چھوک دیا پرانے پاکستان میں مہنگائی کے طوفان کا نام مشکل فیصلے لگ دیا گیا ہے بارودی سرنگوں کا رونہ رو کر عوام پر گرانی کے ایٹم بم گرائے جانے لگے ہیں ایک ہفتے میں مہنگائی تین اشواریہ 38 فیصد بڑھ گئی ہے پیٹرولیم اصنوات مہنگی ہوتے ہی 36 اشعہ کی قیمتوں کو ٹاپ گیر لگ گیا گوشت مرغی تو دور کی بات غریب دستخوان سے دالیں بھی غائب ہو گئیں کراچی میں بھی اشعہ خورنوش کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے نے عوام کو ہلا کے رکھ دیا مطر 320 روپے بھنڈی 140 روپے بند گوبی 120 روپے میں فروغت ہونے لگی ہے مطر جو ہیں سوک 320 روپے فی کلو فروغت کیے جا رہے ہیں شہری امار ساتھ موجود ہیں کیونکہ پورا نہیں کر پا رہا آگے سے آمدانی اتنی نہیں ہے مہنگا اتنی ہو گئی ہے تو آدمی کا پورا نہیں ہو رہا مطر 320 روپے کلو بندی 140 روپے کلو تقریباً ساری چیزیں مہنگی ہو دودھ 180 روپے کلو جو عام آدمی ہے جو غریب آدمی ہے وہ مہنگائی تلے غربت تلے جو ہے وہ مزید غربت کی لکیر کے نیچے جو ہے آ گیا ہے اور مہنگائی تلے جو ہے وہ مزید دب چکا ہے ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی وہ مسئلہ ہے جس کا کسی کے پاس جو ہے وہ حل نظر نہیں آ رہا امام جو ہے اس کی آمدنی کم اور خرچے جو ہیں وہ اخراجات جو ہیں وہ دگنے ہو چکے ہیں اور بہت پریشان ہو چکے ہیں مہنگائی ہو گئے پیٹول بہت مہنگا ہو گیا ہے عوام بہت پریشان ہیں ہم خود پریشان ہیں تنخواہ نہیں بڑھ رہی ہے اللہ تعالیٰ ہدای دے حکومت کو بھی عوام کو بھی اچھا کتنی آمدنی ہے اخراجات کتنے آج کر آج آمدنی پندرہ سے بیس ہزار اس سے اوپر نہیں ہے اور اخراجات بہت زیادہ ہے تقریباً تیس ہزار چالیہ سار سوپر بڑھ گئے ہیں اس لئے حکومت کو عوام کو ریلیف دینا چاہیے ان کو یہ مہنگائی مہنگائی نہیں تو کمر توڑ دیئے پہلے کھانے کے لئے بولتے دیکھ ہم کھائیں اب ہم کھانے کے لئے بھی مر رہے ہیں تھاکے کشے کر رہے ہیں دال دال کدھر پہنچ گئی ہے یہ حکمرانوں کے کام ہے سبزی سبزی مانگ تو بھائی سبزی پیاس جو ہے صرف پیاس سو رپیا کلو لگی پڑی ہے آلو سو رپیا کلو لگا پڑا ہے کپڑوں کے لئے اللہ کا رسول جانتا ہے کپڑے پھٹے ہوئے پہنے کے آرہے ہیں نئے کپڑے کی حمد نہیں ہے جو ہم لے سکے بچوں کو روٹی کھلانے کے لئے رات کو جو کھاتے ہیں ہمارے کو وہ خدا دیکھتا ہے کیا چار روٹی آنگر میں پکاتے ہیں آدھا آدھا کر کے کھا رہے ہیں مسئلہ میرا یہ نہیں ہے میں اس موضوع پر گفتگو ضرور کروں گا جو آپ نے اس پر مجھے دعوت تبرہ فرمایا ہے یہ جو گفتگو ہو رہی ہے نا احسن اقبال مصدق ملک اور ان تمام لوگوں کی انٹیلیکچولز کی یہ جیسا کہ میں نے پچھلے پروگرامز میں بھی کہا یہ پہلے لوگ نہیں ہیں جو اقتدار پا کر کے اپنی حیثیت اپنی اوقات بھول گئے ہیں دماغ ان کے خراب ہو گئے ہیں ارچہ مولا پہ پہنچ چکے ہیں اور یہ شرطی جس پر زیادہ خوش نہیں تھا کہ جناب غالباً 145 ارب روپے آپ نے ٹیکس سے جو سیلیڈی کراس ہے جس کو آپ نے سہولت دینی کوشش کی کہ جناب ہمیشہ اسی سے خون نچوڑ لیتے ہیں ہم اس دفعہ بھی آسان کام ہے نا اس کے تو آپ کو پتہ لگ رہا ہے اکاؤنٹ میں آ رہے ہیں بس اس سے ٹیکس کاٹ لو تو آئی ایم ایف نے اس کی اجازت نہیں دی اور انہوں نے کہا جی اس پر بھی ٹیکس لگاؤ تو کیا امریکہ بہادر اب آئی ایم ایف کو منا سکے گا اس قدم کے بارے میں اس خفیہ ملاقات کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں ایک بات میں نے کہی تھی کیونکہ مجھ سے بڑا پاگل کون ہے میں نے کہا تھا کہ پاکستان میں ایک عدد پاگل کی ضرورت ہے جو سب کو کھڑے لائن لگائے رات بارہ بجے آج کی اگر آپ بات کرے نا پچاس سو آدمی آپ مجھے اتھاریٹی دیں میں ان کو پکڑ کر کے بند کر دیتا ہوں اور اس کے بعد پھر اگر یہ پیسے نہ دیں تو میں اپنا شناختی کارٹ چینج کرنے کا اختیار اسامہ غازی کو دیتا ہوں مسئلہ یہ کہ جن سے آپ نے پیسے وصول کرنے ہیں آپ ان کو سلام کرنے ہیں ان کی گاڑی کے آگے آگے پھر امریکہ نے آپ کو اس وقت امداد پر آمادگی ظاہر کی جب آپ نے اپنے اساسے بیچنے پر آمادی ظاہر کی تھی آپ نے اپنے تین دریا بیاز ستلج اور راوی بیچے تھے بیچے تھے تب آپ کے لئے انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو امداد دیتے ہیں اور اس کے وجہ سے آپ قیامت کے سورہ کا مناظر آپ کے سامنے آنے والے ہیں جب آپ کے پاس پانی نہیں ہے اور آپ کے پاس اب جو ہے آپ کی فصلیں جو ہیں ربی اور خریب کی دونوں خراب ہو رہی ہیں پیٹے تھے میں اور سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دل تو یہ تو ہماری فاقہ مستی رنگ لائے کہ اب مراد علی شاہ اور پیپلز پارٹی اور سندھ کی یہ تابیدار جگاڑو خور پولیس کو حرام کھانے سے کوئی نہیں روک سکتا ایک تو کرونا کے نام پر انہوں نے عربوں روپے ڈکارے یہ گاؤں دیاد سے پکڑ پکڑ کے اے سی ڈی سی پی سی لے کر کے آئے اور ان کو اس لیے لائے گیا تاکہ اپنے میدے بھرے جائیں اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے یعنی عارفین اب یہ ہے کہ یہ بھی ایک بہانہ مل جائے گا کمائی کا یعنی اوپر کی کمائی کا یہ بھی ایک بہانہ مل جائے گا اور یہ اپنی طرف سے کفاد چاری مہم ہے کیا ہی اچھا ہو کہ پھر اسی طرح سے کہا جائے کہ جناب یہ لوڈ شیڈنگ ہوگی بڑے بڑے اہوانوں میں بھی ہوگی بڑے بڑے گھروں میں بھی ہوگی وہاں بھی پھر اس طرح سے کیا جائے تو پھر آپ عوام سے قربانی مانگیں ورنہ تو صرف یہ عوام سے ہی قربانی مانگی جا رہی ہے اور قربانی بھی کیا قربانی کا بکرہ بنایا جا رہا ہے پولیس بھی آجے گی اگر نو سے آگے جانا ہے تو تھوڑے مٹھی گرم کرو ہر دوسرے دن چار روپے چھ روپے دس روپے آٹھ روپے کا اضافہ ہم پر سادر کیا جاتا ہے کبھی نیپرا کو چھوٹ دی جاتی ہے کبھی کے الیکٹرک منمانیوں پر اتر آتی ہے نہ وفاق کچھ کر پاتا ہے کہ اسی عسرتوں کے بیچ میں کہیں تھوڑا سا آپ اپنے لئے اپنے بچوں کے لئے کچھ تھوڑا سا رسک کمالیں تو وہاں پر بھی ہمارے یہ جمہوری سام آ کر کے راستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں مرے ہوئے پر سو درے مارتے ہوئے آج رات سے سندھ میں حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے اور ظاہر ہے کہ اس کے ڈانڈے وفاق صحیح ملتے ہیں بجلی بچاؤ مہم کفایت شیاری مہم اس کے سبب بتایا جا رہا ہے بازار رات کو نو بجے بند کرنے کا اور ریسٹورنٹس رات کو ساڑھے دس اور گیارہ کے درمیان بند کرنے کے احکامات سادر فرما دیے گئے ہیں ایک طرف تو آپ کے پاس ویسے ہی کھانے کمانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور دوسری طرف کفایت شیاری کے نام پر بجلی کے پیسے ہم سے پروپر لیے جائیں گے بچپن سے یہی پڑھ پڑھ کے ایک ہی پرتوی چپٹی ہے جو پاکستان ہے وہ دنیا کا سب سے زیادہ ریسورسز سے بھرپور بھنڈار ہے ریسورسز کا جو ان کے پاس میں پانچ دریائیں ہیں ان کے پاس میں سب کچھ ہے اور دنیا کا جو ہے ایک طریقے سے ان کے اوپر ہم کہہ سکتے ہیں کہ احسان جتا گئے ان کو جو ملا ہے پاکستان وہ دنیا کا سب سے بڑی جمین ہے یہ سب بچپن سے پڑھ پڑھ کے ان لوگ کا جو دماغ ہے وہ بھرتا بن گیا ہے تب ہی آپ دیکھ لو کم سے کم اتنا کوئی گھٹیا سے بھی گھٹیا دیش ہوگا جس کے پاس میں نہ کوئی فوج ہے نہ کوئی ایکانومی ہے کچھ بھی نہیں ہے وہاں کے لوگوں میں بھی اتنی سمجھ ہوتی ہے کہ بھائی دھندہ بڑھاؤ جو بزنس ہے اس کو بڑھاؤ کچھ بھی ایسا کم سے کم مت کرو جس سے بزنس آپ کا نیچے جائے آپ کا بزنسمن تباہو آپ دیکھ لو کوئی پانی نہیں ہے کوئی بزلی نہیں کوئی سمجھتیا ہے کل ملا کے ان کے پاس میں جو کوئی جس کے پاس میں پچاس دس بیس پچاس کروڑ کی سمپتی نہیں ہے وہ پاکستان میں آج کے ٹائم پہ یہ حقیقت ہے سنتے ہوئے بہت عجیب لگ رہا ہوگا لیکن یہ سچا ہی ہے وہ اس کے بزنس اپنا سمحالنے کے پیچھے لالے لگے ہوئے ہیں حقیقت یہ ہے جس کے پاس میں آج کے پیچھے کر کے اس کی کڑ جائے گی لیکن ایک چیز اور بھی یہاں پر آپ جانو کوئی بھی قوم ہو وہ کتنی ہی مضبوط ہو چاہے وہ کتنی ہی کمزور ہو اس کے پاس میں دنیا بھر کی چیز ہو یا چاہے نہ ہو دونوں طرف سے گر آپ دیکھ لو اس کے پاس میں اس کے پاس میں بزنس کا ہنر ہے اور اس کو پتا ہے کہ کیسے ہم کو اپنا ادیوگ کو بڑھانا ہے وہ قوم کبھی برباد نہیں ہوتی چاہے وہ 0.0001% اس کی آبادی کیوں نہ ہو جائے ایکزامپل ہمارے سامنے جو سندھی ہندوں کو آپ دیکھ لو جو سند سے آئے تھے کیا تھا جمین وہاں چھوڑ گئی دھندہ وہاں چھوڑ گیا کاروبار وہاں چھوڑ گیا سونا چاندی جیور چٹہ سب وہاں چھوڑ گیا جو تھوڑا بہت لاپ آئے وہی صرف لاپ آئے بہت سمجھے بھی ہوئی ایسا بہت نہیں کوئی یہاں بہت انتجار کر رہا تھا دس بیس سال بہت زیادہ سٹرگل کیا آج آپ دیکھ لو اکانومی کو چلانے میں جو کمیونٹی اس کا سب سے زیادہ رول رہا تھا اس میں سے ایک سندھی بھی ہے اور ایک اور اگزامپل آپ دیکھ لو پارسی قوم کو اگر آپ دیکھ لو ان کا تو آپ دیکھو پوری طریقے سرکی جمین بھی ایران پورا چھین لیا گیا ان سے جبران بھگا بھی دیا گیا ان سے بھی سب دھندہ پانی سب چھین لیا گیا صرف ہندوستان نے ان کو جو پناہ دی کے وال تھوڑا بہت ہی سمجھ تھی کہ بھائی بزنس کو کیسے رکھنا ہے آج بھی دیکھ لو آپ ہندوستان کی ایکانومی میں کتنا زیادہ کانٹریبیوٹ کرتے ہیں پارسی تو یہ فرق ہے فوج سے عبادی سے ان سب سے یہ سب چیز کہیں کہیں اپورٹنٹ رہتی ہیں لیکن اگر کسی قوم کو یہ پتا ہے کہ بھائی میرے کو بزنس کیسے طریقے سے چلانے بزنس کیسے گروہ کرنا ہے وہ قوم کبھی بھی ختم نہیں ہوتی آب ہی کیا رہا ہے آپ نے چکمان کر کے بتائیے ملتے ہیں آپ سنیل ویڈیوز میں تب تک کلیے جہن